اسلام علیکم جی ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویت پسیہ ریزوان آج بہت زبردست چٹ پٹی سے بیف تکا کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کو آپ نان روٹی سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایزا سٹارٹر بھی اس کو لے سکتے ہیں تو آئیے بسمی اللہ کرتے ہوں بناتے ہیں اس کو 750 گرم میں نے بون لیس لے لیا ہے بیف یعنی کے گائے کا گوشت نارمل سائز رکھا ہے بوٹی کا نا بہت بڑا ہے اور نا ہی بہت چھوٹا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون بھر کے ریڈی میڈ میں نے تندوری مسالہ لے لیا ہے نمک میں نے ٹیسٹ کر لیا مجھے مزید ڈالنے کی زودت نہیں پڑے گی میرے خیال میں کیونکہ آل ریڈی اس کے اندر نمک ہوتا ہے 1 ٹی بل سپون چلا گیا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر دیگی لال میچ اس سے کلر بہت زبردست آتا ہے آدھا ٹی سپون ڈالیں ہوں سوکھا دھنیا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر زیرہ پاوڈر ساتھی ڈالیں گے دہی جو کہ میں نے پانچ سے چھ ٹی بل سپون پھینٹ کی ڈال دیئے ہیں اور دہی ڈال لینے کے بعد اب پکڑیں گے چمچ اور اس کو ہم ہلا لیں گے اچھی طرح سے بہت زیادہ مکسنگ کی ضوعت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کو گلانا ہے تو پکتے ہوئے یہ خود ہی مکس ہو جائے گا اور بس جی نارمل سی اس کی ہمیں مکسنگ کر لینی ہے تمام چیزوں کی اور مکس کر لینے کے بعد اس کو ڈال دیں گے جی اب ہم پریشیر کوکر میں اور مسالے جو بول کے ساتھ چپکے ہوئے ان کو اچھی طرح سے نکال لیں گے اور اب ڈالیں گے اس کے اندر پانی پہلے میں ایک گلاس ڈالوں گی بھر کے اس کو تھوڑا مکس کر کے دیکھتے ہیں کہ اتنا پانی کافی ہے یا کم ہے اتنا پانی ڈالنا ہے جس کے اندر تکا جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے بس ہلا لینے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی اور جانا چاہیے اس کے اندر اور تھوڑا سا میں پانی اور ڈال دوں گی تقریباً سوا گلاس تک میں نے پانی ڈال دیا ہے اب پریشیر کوکر کو کرتے ہیں بند اور بند کر کے ہمیں جب پریشیر کوکر کا ویٹ بولنا شروع ہو جائے گا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ہم چلنے دیں گے تاکہ تکا جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور چولا میں نے آن کر دیا ہے بس اب ہم اس کو گلا لیں گے پریشیر کوکر کے اندر بوٹی کو میں نے چیک کر لیا ہے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور اب جو پانی ہمیں نظر آرہا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے تیز آج کر کے بیچ بیچ میں ہلا دیں گے تاکہ لگ نہ جائے اور دیکھیں پانی کافی حد تک کم ہوتا جا رہا ہے بس تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کو پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور بس اچھی طرح سے ہلا لینے کے بعد اب ہم چولے کو کریں گے بند اور پریشیر کوکر کو ہم چولے سے اتار لیں گے اب ایک پین رکھ لیا ہے چولے پہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے جی چند کڑی پتے کیونکہ میرے پاس گھر پہ پڑا تھا کڑی پتہ مجھے اس کی خوشبو اچھی لگتا ہے اس لئے میں نے ڈال دیا یہ بالکل آپشنل ہے یہ ڈالنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور بس کڑی پتے کو میں تھوڑا سا کڑکڑا لوں گی پہلے اور کڑی پتے کو کڑکڑا لینے کے بعد اب جو بوٹیاں ہم نے گلائی تھی وہ ہم نے ڈال دی ہیں کیونکہ پریشان کوکر بہت زیادہ گرم تھا اس کے ساتھ ڈالنا میرے لئے مشکل تھا اس لئے میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا تھا اور میں نے ساری بوٹیاں ڈال دی ہیں جی اس کے اندر اور دمیانی آج پہ اب ہم تین چار منٹ کے لئے اس کو سیکھ لگوائیں گے تاکہ اس کے اندر زبردست سا تھوڑا ڈاک سا تکے والا جو کلر ہے وہ آج ہے اب میں نے دو تین ٹیبل سپون اس کے اندر لیمن جوس ڈال دیا آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں میں ریڈی میڈ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کو چٹ پٹا بنانا ہے اس لئے لیمن جوس بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر بہت زبردست فلیور آتا ہے اس کا اور بوٹیوں کو میں نے پھیلا لیا تھوڑا سا تاکہ بوٹیوں پہ اچھی طرح سے تھوڑا سا ڈاک کلر آجائے تکے والی لک آنی چاہیے اس کے اندر اور بس جی ایک سائٹ سے تھوڑا سیکھ لینے کے بعد اب ہلا لیں گے بس اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلا لیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تین سے چار منٹ میں یہ اچھا کلر پکڑ لیتی ہیں بوٹیاں اور زبردست کلر آ چکا ہے اس کے اندر اور اب میں چولا کر دوں گی بند چولا میں نے بند کر دیا ہے ایک کوئلا رکھیں گے جس کو میں نے گرم کر لیا ہے پہلے سے اوپر اب ہم ڈالیں گے جی تھوڑا سا آئل اور کور کر دیں گے اوپر سے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ زبردست سا تکے کا سموکی فلیور آجائے اس کے اندر اور بیف تکہ ہو چکا ہے ریڈی اس کو اب ہم سرونگ ڈش پہ نکال لیں گے زبردست بیف تکہ ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کا ہے ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ ریسپی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے واؤ بہت زبردست بنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ